اور مدیحہ کل ایک اور بھی بڑا دلچسپ باقیہ ہوا اور وہ یہ کہ دیکھیں جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ تو ایک پبلک فگر ہوتے ہیں تو پبلک فگر جو ہے اس کو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور یہی میرے خیال میں سیاست کا حسن بھی ہے اور کسی حد تک ایک ڈاؤن سائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں بلکل شفاعت آپ نے بات بلکل صحیح کی ہم شفاعت اگر کہیں بھی جاتے ہیں تو پہلے میں زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو دکھاؤ تو پھر اس پر تصفرہ بھی کریں گے ایک وہاں پہ ان کا ووٹر آرانڈ بولا کہ باجی میں آپ کے ساتھ پکچر کھٹوانا چاہتا ہے لیکن یہاں پہ ووٹرز کو بھی تمیز ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک تو فیزیکل ڈسٹنسنگ بھی آپ چھوڑ دیں آپ عورت کا احترام کتنا کرتے ہیں یہ آپ ہمارے ووٹرز سے سیکھیں کہ مطلب یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بڑی اچھی قسم کی بڑی بھونڈی قسم کی حرکتی اور میں سلام پیش کرتی ہوں میں سلام پیش کرتی ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کوئی کوئی سخت ایکشن نہیں لیا اور وہ جب آ کے پکچر کھٹوانے لگا انہوں نے ہاتھ رکھا اور شفاعت ہم اگر کہیں باہر جائیں لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے ساتھ پکچر کھٹوانی ہے ہم کھٹوانے لیتے ہیں ان کے ساتھ پکچر یہ لوگ تو انہوں نے تو ووٹ مانگنے ہوتے ہیں تو ان کے لئے تو بڑا لازم ہے کہ جب یہ باہر نکلتے ہیں تو جن کی ووٹرز ہیں انہوں نے تو ووٹرز کو خوش بھی کرنا ہوتا ہے بہت میرے حال سے ووٹرز کو بھی نہ تمیز سے کام لینا چاہیے اور اگر تمیز نہ ہو تو میرے حال سے میں ہوتی تو میں تو شاید لگا دیتی یہ دیکھیں یہاں پہ ہے جو سے کہتے ہیں سیاسی ماحول اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سین کریئٹ کیے بغیر اپنے آپ کو اس سین میں سے نکالنا ہوتا ہے تو یہ واقعی سین تو کریئٹ ہوا ایک بندی ہوتے ہوئے میرے لیے یہ مناظر بڑے ڈسٹربنگ تھے اور مریم آرکتر نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہانڈل کیا مرے رام سر انہوں نے اس کو پیچھے کیا اور وہ چلی گئی میں ہوتی جذباتی پرندہ تو میں تو دو تین چماتے لگا چکی ہوتی ہوتی ہے دیکھیں یہ فرق ہے یہ فرق اسی لئے آپ سیاستدان نہیں ہیں سیاستدان کا کام یہ کیونکہ اس نے پبلک ڈیلنگ کرنا ہے اور ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑھتا ہے اور ہر طرح کے لوگوں سے اور انہی لوگوں نے جا کے کل کو ووٹ بھی مانگنا ہے ان سے تو اگر زرہ سب کو سین کریئٹ ہو جائے وہ ان کے لئے سیاسی مسئلہ بات یہ تو بات بتا رہی ہے کہ ہم لوگوں سے پیکچرز کر رہے تھے ہم ان سے ووٹ نہیں مانگناتا ہے انہی لوگوں سے ووٹ بھی لینا ہے لیکن ایک درخواست ہے کہ یہ جو پبلک فگرز ہوتے ہیں نا یہ پبلک فگرز اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کچھ کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا باستہ پبلک ڈیلنگ سے پڑھتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کا اس طرح کا احترام نہیں کیا جا سکتا جس طرح کا احترام آپ کے گھر میں بیٹھی خواتین کا ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عوام تھوڑا بہت اکل کے ناخون خود ہی لے لینے چاہیے ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے مطلب اگر یہ سوشل دسنسنگ یا فیزیکل دسنسنگ کی بات نہ بھی ہوتی تب ہی دس سمتھنگ جو کہ ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے اور مریم ہز جلٹیٹ لائک بڑے بری گریسفولی بری گریسفولی بری گریسفولی چلیں جی